السلام علیکم جی پی ٹی آئی کے ٹوپی پہنی ہوئی ہے آپ نے تو ہمارا لیڈر ہے نام کیا آپ امیر خان امیر خان امیر خان صاحب سے اب ہم بات کریں گے امیر خان صاحب مجھے یہ بتائیں شہباز شریف صاحب صرف ستائیس کلومیٹر کے وزیراعظم رہ جائیں گے اگر پنجاب میں پی ٹی آئی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کیا احساسات ہیں ستائیس کلومیٹر کے وزیراعظم کے حوال آپ تو نونلی کا نام ہی نالو نا وہ تو ختم ہو گئی ہے فاری پیپل پارٹی ہے بس اس کے ساتھ پیپل پارٹی ساتھ دے رہے کوئی نونلی کوالا چکر نہیں تو اب ملک میں دو ہی پارٹیز موجود ہیں کون کون پیپل پارٹی وہ سندھ میں ہے پی ٹی آئی انشاءاللہ راج کرے گی اگلے سال اگلے سال اس سال راج کا کوئی مقام نہیں ہے وہ تو الیکشن کمیشن چھے مہنے لیتا ہے نا تو کاغذ گوگا جی ہے وہ تو تین چار مہنے لے لے گا کیا لگتا ہے پنجاب میں کب تک ہو جائے گی حکومت دیکھو پیر کو فیصلہ انشاءاللہ آجائے گا ہمارے حق پر دیکھو کیا کبان یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی دھاندلی کی گئی یا کوئی بھی ہنکی پینکی لگائی گئی تو عوام میرے بس سے باہر ہو جائے گی وہ پرتشدد مظائروں پر اتر آئے گی اتر آئے گی اور پرتشدد احتجاج کرے گی اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ پھر دوبارہ سے کچھ کیا جاتا ہے کوئی چال چلی جاتی ہے تو آپ کو پرتشدد مظاہرہ کرنے کے لیے کال آئی تو کیا کریں گے میں تو لیڈر کے ساتھ جیسے ہی کال کریں گے رات کے تین بجے انشاءاللہ جدر بلیں گے کون جائیں گے کرنا کیا ہے پرتشدد کیا کریں گے تشدد تو نہیں کریں گے لوگوں کو نقصان تھوڑی دینا نہ روڈ بن کرنے جیسے لیڈر کہیں گے توڑ دو ان کو نون لیگ والوں کو یہ وہ انشاءاللہ روڈ نہیں توڑنے عبام نہیں توڑنے نون لیگ والے توڑ دیں گے اصل دشمن ہماری وہ ہے پیچھے لگے میں پیچھے لگے میں اتنا پیارا ملک جا رہا تھا آپ کے سامنے ہی ہے تیس نیس کر دیو تو نون لیگ میں سب سے پہلے کس کو توڑ دیں گے سب سے پہلے کس کو سب ہی پٹواری ہے کیا سب سے پٹواریوں کو توڑ دیں گے تو مجھے یہ بتائے کہ عمران خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ عوام میرے بس سے باہر ہو جانی ہے پر تو شہدد مظاہرے کرے گی عوام تو بڑی کام ہے وہ تو کہہ رہی ہے ہم پر آمنی رہیں گے پہلے ویسے مثال کے طرح پر ازار کی تعداد میں اب تو دس لاکھ عوام نکلے گی اس کے قول پر آپ کے سامنے کل ساتھ دس بجے فیصلہ ہوا میں نے ایک انکرہ ساری سیلٹ بانڈ دی تھی تو اس کے بعد فیصلہ ہے کہ نہیں نہیں عمزہ شریف بھی وہ دیرالہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک کال پہ دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی پورا پاکستان فیصلہ باجو رانہ سنا یہ لگتا کال پہ کال تو آ رہی ہے لیکن حکومت تو ابھی بھی انہی کی قائم ہے نہیں قائم ہے بس وہ ڈیمی بیٹھا ہو ہے بس وہ بھی زید پہ بیٹھا ہو ہے حکومت کے سامنے زید چلتی ہے اس کے حوص میں یہ پنکا بھی نہیں ہے کہ وہ اتار کے نہ لگا لے یا بند کر دے حمزہ شریف کی بات کر رہا ہے کیا سیاست ختم ہو چکی ہے بلکل ختم ہے پیپل پارٹیز کا ساتھ دے رہی ہے بس وہ پیپل پارٹی کے گنگا رہے ہیں نولیگ تو ابنا نہیں ہے نا مولانا فضل الرحمن کا کیا گئی اس کو چھوڑو اس کا کیا ہے وہ بچارہ نمازیں پڑے کوئی نہیں اللہ اللہ کرو